اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ پاہدہ نشوان مدرسہ دینی مدرسہ کمارواری آج ماہ رمضان مخدس مہینے میں جو مجلس اتحاد مسلمین یادگیر کے جانب سے دینی مدرسہ کے بچوں کے لیے جو آج کپڑوں کا تقسیم کا ایک پروگرام عمل میں آج لائے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ ہر سال بھی اسی طرح آگے بھی مجلس کے جانب سے ہر سال کریں گے جو پلحاج نخیب ملت برشتہ رسول الدین وعیس صاحب کی ہدایت تھی کہ دینی مدرسوں میں کپڑوں کی تقسیم ہو کیونکہ یہ جو کورونا وبا ایک سال سے مسرسد چل رہی ہے اس کے لہر میں اس کے چپٹ میں بہت سارے لوگ آگئے ہیں بہت ساری تنگی بہت سارے مشکلات کا سامنا چڑھا پڑ رہا ہے اسی کے تحت ہم لوگ یہ سوچ رکھ کر ہمارے ساتھ دینی مدرسے کے بچوں بھی ہمارے ساتھ اید منائیں اید کی خوشیاں منائیں اسی کے وجہ سے آج ہم لوگ واہدہ نشوان کمباروالی دینی مدرسے میں آ کر دینی مدرسے کے بچوں کو ایک اپڑے تقسیم کرنے کا ایک پروگرام رکھا ہے آج میں اور میرے ساتھ میرے ساتھی محمد حنیف شیخ جنرل سیکریٹری اور جوائنٹ سیکریٹری محمد اکرمودی شاہبادی تینوں جنہیں آج آ کر اس پروگرام کو انجام دیئے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ آل انڈیا مجدی سے اتحاد مسلم یادگیر جانب سے اور اس سے بھی زیادہ مدد کرنے کی ہم لوگوں کو طاقت دے آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ اور ہمارے سے کام لے اور ایک ساتھ ساتھی ساتھ میں آپ کے میڈیا کے ذریعے ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں یادگیر کے عوام تمام مدیاست کی عوام کو جہاں کہیں بھی مستحی جو دینی مدرسے جو غریب غربان لوگ ہیں ان کی جو مالدار لوگ ہیں آپ تمام لوگ آپ سامنے آ کر مدد کریں کیونکہ یہ کورونا وابا سے بہت ساری پریشانیاں اٹھانا پڑ رہا ہے لہٰذا جو مالدار ہے جو سائبہ استتتہ ہے ان تمام سے میں آل انڈیا مجلسے اتحاد مسلمی یادگیر کے جانب سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں آپ تمام آگے آ کر ایسے دینی مدرسوں کا ایسے غریب ایسے چند مدرسوں کی آپ لوگ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ غریب غربت ختم ہوگی اور ہمارے معاشرے میں ایک نئی امید کی ایک آشا کھرن جاگے گی رمضان المقدس مہینے میں ایسے کام کے انجام دینا ہمارے دینی صلاحیت کا کام ہے لہذا میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمی یادگیر کے جانب سے اور بھی ایک ایسے سماجی کام کا انجام دیں گے اسلام علیکم